آج کی خبر یہ ہے کہ سدھارت ملہوترہ کی آنے والی فلم یودھا کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے ٹریلر کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے اس فلم کا پوسٹر نام سب یہ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایکشن فلم ہے جیسے ہی ٹریلر شروع ہوتا ہے دکھایا جاتا ہے کہ سدھارت ملہوترہ ایکشن کر رہا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ پلین اڑ رہا ہے ایکشن ہو رہا ہے اور جو فائٹر سے وہ ہوا میں اڑ اڑ کر گر رہے ہیں تو ٹریلر میں یہ پورشن اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ ایک ایکشن فلم ہے اس کے بعد سکرین پر لکھا آتا ہے مینٹور ڈسیپل انٹرٹینمنٹ یہ کمپنی اسی ڈیریکٹر ششانگ کھیتان کی ہے جس کو کرن جوہر نے لانچ کیا تھا جو کرن جوہر کے لیے کئی ساری فلموں کا ڈریکشن کر چکا ہے لیکن اس فلم کا ششانگ کھیتان one of the producer بھی ہے یعنی کہ ششانگ نے کرن سے کہا ہوگا کہ دیکھو بھائی صاحب میں ایک ایسا پروجیکٹ بنا رہا ہوں جو کمال کا پروجیکٹ ہے ایک ایسی فلم ہے جو بلوگ بسٹر ہونی ہونی ہے کیونکہ میں بہت بڑا ہوشیار چند ہوں مجھے بہت زیادہ پتا ہے فلموں کے بارے میں کرن بھائی اب آپ بھوڑے ہو چکے ہو آپ کو اتنا نہیں پتا جتنا مجھے پتا ہے تو بس اب مجھے ایک ایسی فلم بنا لے دو جو میں بنانا چاہتا ہوں اور پھر آپ مجھے کہو گے کہ واقعی ششانگ بھائی آپ تو بہت ہی ہوشیار ہو یار بہت ہی زیادہ ہوشیار چند ہو اس کے بعد ڈائلوگ آتا ہے کہ ہر بیٹے کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرح بنے اور پھر سے ایکشن چالو ہو جاتا ہے پھر سے صدھارت ملوترا مار دھار کرنے لگتا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بیچارہ نہ تو ٹائگر شروف ہے نہ ہی ویددوت ہے تو جو ابھی اچھل کود ہو رہی ہے وہ کوئی ڈپلیکیٹ کر رہا ہے اس بھائی کے بس کی یہ اچھل کود بھی نہیں ہے ایکٹنگ کی تو دور کی بات ہے اس کے بعد پھر سے صدھارت کا ڈائلوگ آتا ہے کہ اب اس شریر پر یا تو یودھا کا یونیفارم ہوگا یا پھر تیرنگا اب یہ نیا یودھا کا یونیفارم کب سے چالو ہوا ہے یہ تو صرف صدھارت بتا سکتا ہے کیونکہ مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ بھائی یا تو پلس کا یونیفارم ہوتا ہے یا تو سینا کا یونیفارم ہوتا ہے یہ یودھا کا یونیفارم کس نے چالو کیا یہ مجھے نہیں پتا ہے اور یہ لائن بھی کمال کی لائن ہے کہ یا تو شریر پر یودھا کا یونیفارم ہوگا یا تو پھر تیرنگا مطلب تیرنگا شریر پر کیسے ہوگا بھائی صاحب یہ ڈائیلوگ کس نے لکھے ہیں کون ہے یہ اتنا بڑا نللہ جو ایسی گھٹیا لائنیں لکھ رہا ہے ان دو لائنوں سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس فلم کو کسی اناڑی رائٹر نے لکھا ہے اور آگے اس میں جو ڈائیلوگ ہوں گے وہ اوور دا ٹاپ ہوں گے جن کا کوئی حقیقت سے لینا دینا نہیں ہے اب کسی ایک اننون فلوپ لڑکی کے انٹری ہوتی ہے مجھے نہیں پتا یہ کون ہیروین ہے لیکن اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی بھی نون ایکٹریس نے سدھارت ملوترا کے ساتھ فلم کرنے کے لیے حامی نہیں بھری تھی اور یہی وجہ ہے کہ کرن جوہر کو ہار کے جھک مار کے کچھ فلوپ لڑکیوں کو اس فلم میں لینا پڑا اب سدھارت اس لڑکی کے ساتھ فلٹ کرنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے مشن میں چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہوتی رہتی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ایسارکے کا بہت ہی بہت ہی زیادہ فیمس ڈائلوگ ہے اسی فلم میں سدھارت ایسارکے کا ایک نیا ڈائلوگ بھی یوز کر چکا ہے کہ پیٹی باندھ لیجئے توفان آنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سدھارت کو یہ پورا یقین ہے کہ جو شاروک خان کے ڈائلوگ سے اگر ان کو یہ لڑکا بولے گا تو تھییٹر میں تالیا اور سیٹیا بجیں گی ارے بھائی صاحب سدھارت ملوترا صاحب کچھ تو مریادہ رکھئے کچھ تو خوف کھائیے یہ میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں بھائی صاحب کہ وہ شاروک خان ہے تم سدھارت ملوترا ہو زمین اور آسمان کا فرق ہے میرے بھائی کچھ رومینٹک درشوں کے جانے کے بعد اب پاکستان کے آتنگ وادیوں کی انٹری ہوتی ہے اب سدھارت نے ان پاکستان کے آتنگ وادیوں کو ختم کرنا ہے جیسے کہ سنی پاجی دو بار پورے پاکستان کو ڈسٹروائی کر چکے ہیں سبھی آتنگ وادیوں کو مار چکے ہیں اکشے کمار بھی کئی بار پاکستانی آتنگ وادیوں کو مار چکا ہے ویدود اور جون بھی پاکستانی آتنگ وادیوں کو کئی بار مار چکا ہے پاکستان کو کئی بار برباد کر چکے ہیں یہ دونوں پرانے ٹائم کے لورس کنگنا اور رتک بھی پاکستانی آتنگ وادیوں کو ختم کر چکے ہیں اور بھائے صاحب صدارت ملوترا اس سے پہلے دو فلموں میں خود پاکستان جا کر پورے پاکستان کو برباد کر چکا ہے تو جبکہ بولی وڈ کے سبھی سٹار پاکستان جا کر آتنگوادیوں کو ختم کر کے آ چکے ہیں اس کے باوجود بھی پاکستانی آتنگوادی ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں ارے بھائی ایسے کتنے ہیں جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ بولی وڈ کے نرماتہ بار بار پاکستان پر فلم بنانا چاہتے ہیں بار بار اس مدے کو بھنانا چاہتے ہیں بار بار انڈیا کی پبلک کو بے اکوب بنا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں اب اس کے بعد صدارت کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے کی فائٹر میں ریتک کے ساتھ کیا گیا تھا اور جیسے ہی یہ سسپینڈ ہوتا ہے ویسے ہی اس کو بات کی آدھ آ جاتی ہے اور پھر انٹری ہوتی ہے بولی وڈ کے پرمانینٹ فادر رونیت روائے کی اب آتنکوادی انڈیا کے ایک پلین کو ہائیجیک کر لیتے ہیں اور اب اس پلین کو چھڑانے کے لیے صرف ایک ہی آفیسر کی ضرورت ہے صرف ایک ہی آفیسر کی اور وہ ہے صدارت ملوترا صدارت ملوترا کے علاوہ ہندوستان میں ایسا کوئی دوسرا آفیسر ہے ہی نہیں جو انہوں آتنکوادیوں کو مار سکے اور پلین کو چھڑا سکے بس وہ ایسا ایک کمال کا آفیسر صدارت ہی ہے جو آتنکوادیوں کو چھٹکی بھجا کر مار دے گا اور بھائی صاحب پلین کو چھڑا لے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو اس کو آتنکوادیوں سے لڑنا ہے نہ آتنکوادیوں کو مارنا ہے یہ بولی وڈ سے ہے تو بھائی یہ سپر ہیرو ہے اور یہ کچھ بھی کر سکتا ہے میں یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ بولی وڈ کے ایکٹر اتنے زیادہ خطرناک آفیسر سے اتنے سٹرونگ ہے کہ یہ اکیلے ہی جا کر پاکستان کو ڈسٹرائی کر سکتے ہیں تو بھائی صاحب انہی کو بورڈر پر بھیج دونا ارے یار ہندوستان کو اتنی بڑی ملٹری رکھنے کی ضرورت کیا ہے اب اس کے بعد صدارت بھائی ایکشن کرنا شروع کرتے ہیں ایک کو مار رہے ہیں دوسرے کو مار رہے ہیں بھائی صاحب چھٹکی بجاتے ہوئے سارے آتنکوادیوں کو ختم کر دیتے ہیں پلین کو چھڑا لیتے ہیں اور بات ختم اور بھائی صاحب صدارت ملوترا کا بال بھی باقا نہیں ہوتا بال بھی باقا مطلب اس کو اوپر والے نے سپیشل بنا کر بھیج آئے کہ تو سارے پاکستان کو ڈسٹرائی کر دے گا سارے آتنکوادیوں کو مار دے گا لیکن تیرا بال بھی باقا نہیں ہوگا اگر آپ اتنا زیادہ فیک دکھاؤ گے کہ بھائی ایک آفیسر ساری دنیا کے آتنکوادیوں کو ختم کر دے گا اور اس کا بال بھی باقا نہیں ہوگا بھائی صاحب اس کا چشمہ بھی نہیں گرے گا تو بھائی ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا تو سوچئے جو آپ کی فلم دیکھنے آئیں گے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو لوگ بھی آپ کی فلم دیکھنے آئیں گے وہ بالکل اکل سے پیدل ہوں گے ان کو دین دنیا کا کچھ پتا نہیں ہوگا جو کچھ بھی آپ دکھاؤ گے بس وہی وہ دیکھیں گے اور آپ کی فلم سپر ڈپر بلوک بشٹر ہو جائے گی بھائی صاحب یہ ٹریلر دیکھ کر سے آج اس ٹریلر کے ریلیز ہونے کے ساتھ یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ اس فلم کا ڈس آشٹر ہونا تیہ ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو اور دیکھو بھائی اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بالکل مت بھولنا اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ٹیک کیئر دوستو ٹاٹا بائی بائی لائک کرنا جائے ہند ستے میں ہو جائے تھے